اگر آپ میری طرح کرکٹ اور فلمز کا شوق رکھتے ہیں تو آپ نے یقیناً 800 کا ٹویلر ابھی دیکھ لیا ہوگا یہ زیک سنائیڈر کی مشہور زمانہ فلم 300 کا سیکول نہیں بلکہ دور حاضر کے بہترین ٹویلر سری لنکا کے مٹایا مولی درن کی زندگی پر پھننے والی ایک فلم ہے میری طرح جن لوگوں نے نائنٹیز میں کرکٹ کو بہت فالو کیا ان کے لیے سچن تندلگر، مولی درن، سنج جای سوریا اور وسیم اکرم یہ وہ چار نام ہیں جو ہر ڈرین ٹیم میں ہوتے تھے وسیم اکرم چونکہ اسیا کپ میں بزی ہیں اس لیے مولی درن کی فلم کے ٹریلر لانچ پر سچن تندلگر اور سنج جای سوریا موجود ہے تو ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کرتے ہیں آپ کو یہ کرتے ہیں وہ کوچھتے ہیں پہنچ سالوں سے پاکستان میں ساؤتھ انڈیا میں بننے والی فلمیں ان کا بڑا بڑا بڑھا ہے لوگ بہت دیکھ رہے ہیں اس میں آسکار بننگ آر 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 کجی ایف بان کجی ایف ٹو اور بہو بلی سیریز تو شامل ہے اسی انڈسٹری نے اپنے ہیرو مٹایا مولی درن پر فلم بنانے کا فیصلہ کیا پانچ سال سے بننے والی فلم مولی درن کی کریئر کی طرح کانٹروبرسیز کا شکار رہی پہلے یہ فلم ساؤ کے سپرسٹار ویجے سے ٹو پڑھی کر رہے تھے لیکن کچھ تعمل سیاستدانوں کچھ قوم پرست تعملوں اور فلمی پرسنالیٹیز نے بہت شور کیا اور بلاخر مولی درن کی انسسٹنس پہ ویجے کو یہ فلم چھوڑنا پڑی اس کے بعد یہ رول سلیم بلک نے کیا جی نہیں یہ پاکستانی ٹیسٹ ریکیٹر سلیم بلک نہیں ہے بلکہ آسکر ویننگ فلم سلم ڈاؤگ ملینئر میں ٹائٹل کیریکٹر کے بھائی کا کردار ادا کرنے والے اداکار مذہر مطل نے ادا کیا آیا لیفت ایسیج فیلوک فلم کے ٹریلر سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں مولی درن کی کہانی پیچھی گئی کیونکہ مولی درن کے والدین انڈین سٹیٹ تامل نادو سے تعلق رکھتے تھے اور جب انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ سرلنکا میں چاہ کے باغات لگائے جائیں گے تب مولی درن کا خاندان ان لوگوں میں شامل تھا جو انڈیا سے سرلنکا آئے تھے کیونکہ تامل نادو اور سرلنکا جسے پہلے سیلون کہتے تھے راستہ کچھ زیادہ نہیں لیکن جب سیلون آزاد ہوا جو بعد میں سرلنکا بنا تو وہی تامل جو وہاں موجود تھے انڈیا نے ان کی پشت بنائی کی تاکہ یہ تامل ٹائگرز اپنی ریاست قائم کر سکیں سرلنکا کے اندر یہاں پر سرلنکا نحکومت کا ساتھ دیا پاکستان میں اور ایک طرح سے انڈیا پاکستان کی جو پروکسی وارڈی وہ سرلنکا میں لڑی گئی آپ کو یاد ہوگا نائنٹین نائنی سکس ورلڈ کپ میں سرلنکا میں کچھ آلاد ایسی چل رہے تھے خانہ جنگی تھی اور دھماکی ہو گئے تھے تو آسٹریلیا اور میسٹ انڈیز نے سرلنکا جانے سے منع کر دیا یہاں پر پاکستان نے سرلنکنز کا ساتھ دیا تو جب سرلنکا کو لاہور میں فائنل کھیلنے اور جیتنے کا موقع ملا تو سپورٹ تو بلکل بیسے ہی دی جیسے ہم پاکستان کو کرنا ہے تو سرلنکنز جو ہیں ان کے لئے پاکستان کی ایک سپیشل جگہ ہے ان کے دلوں میں اور یہ جتنے پرانے لوگوں سے میں نے پوچھا بھی ہے جو سرلنکن کرکٹرز سے ملے ہیں خاص کر مولی دھرن سے ان سب کا یہی خیال ہے کہ یہ ڈاؤن ٹو ارث کرکٹرز یہ پاکستان سے بڑی محبت رکھتے ہیں یہاں تک کہ دوہزار نو میں اتپر فائرنگ وی ٹیم پر لیکن انہوں نے وہ حرکتیں نہیں کی جو دوسری ڈی میں کرتے ہیں مولی دھرن نے جب آکھ کھولی تو سرلنکا میں خانہ جنگی چاہی دی ہر طرف حالات ذراب تھے دھماکے ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں اس میں تعمل و دی ویلنز اور اس تعمل کمیونٹی سے تعلق سنے کے باوجود مولی میڈی تو دی ٹو پھر ان کی چکنگ کانٹرویسی جس میں ان کو بلا وجہ گھسیٹا گیا اور ان کی پرکٹ نقصان پہنچا نہیں کوشش کی گئی مولی دھرن پر بنائی گئی ہے فلم 800 اکتوبر میں ریلیز ہو رہی ہے میری گزارش ہے ہمارے سنسر بورٹ سے ہمارے سنسر بورٹ سے مجھے نہیں معلوم آپ کس طرح انڈین پنجابی فلمیں پاکستان میں دکھاتے ہیں آپ کیا تگڑم لڑاتے ہیں اور انڈیا کی پنجاب انڈسٹری وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے لیکن چونکہ مولی دھرن کے فینس پاکستان میں بہت ہیں چونکہ مولی دھرن کو ہم آن کرتے ہیں جیسے انڈیا آن کرتا ہے تو کچھ کریں نہیں یار اور یہ فلم جو ہے یہ فلم ہماری سینما میں بھی لگائے ویسی کوئی آن ہی رہے شاید کوئی آ جائے اور سونے پہ سوا گا پھر آپ آٹھ سو کا ٹکٹ رکھیں تھوڑا کم کر دیں تو لوگ آئیں گے بھی چکیں گے بھی پسند بھی کریں گے یقینا کیونکہ مولی دھرن بہت بڑا خیلالی ہے